میں ستارہ ہوں وہ ستارہ جو گرہ گشہ اور لگن کے حساب سے کسی خاص نقشتر میں کندلی کے کسی خاص گھرم بیٹھ جاتا ہے انسان کرم کرتا ہے میں ان سے پھل دیتا ہوں میرے بیٹھنے کے ستھان کو میں نہیں چنتا مجھے نقشتروں کے حساب سے ہی گھر بدلنے پڑتے ہیں سلیمان راجن کپور بیٹی کے نارہنے کا دکھ سہن نہیں کر پائے ڈاکٹر کا کہنا ہے انہیں آرام کی آوشکتہ ہے انہیں اپنی بیٹی کے ساتھ بٹایا ہوا ایک ایک پل یاد آ رہا ہے منجو جو راجن کپور کے کافی نزدیک ہے ان کے دکھ کو بانتنے کی کوشش میں اپنی بیٹے سے اپمانت ہوتی ہے یہ سب ان کی کندلی کے اس گھر کا پھل ہے جہاں میں بیٹھا ہوں میں سب کو دیکھ سکتا ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ پاتا ڈھگوش شاکشریوں نے اپنے اپنے جھان اور جھان سے مجھے دیکھنے کی بڑی کوشش کی میرے روح کو دیکھا تھا مگر میں دیکھنے کی نہیں سمجھنے کی چیز ہوں میں تو ایک آدھوشت ستارہ راجن کپور کی سیوہ میں منجو جس طرح جتی ہے کیا اسے ایسا کرنا چاہیے اپنے پتی اور جوان بیٹے کی موجودکی میں راجن کپور کی اس طرح سیوہ کا پھل منجو کو کیا ملا میں آج بتاؤں گا تو آئیے میری طرح آپ بھی اپنا اپنا چھان گرہن کیجئے اور دیکھئے بیدھی کے اس مدھان کو جسے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے نام دیا ہے نکشتر موسیقی 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 سب کچھ بنجو اب ہم کس کے سارے چینگے کس کے سارے چینگے کس کے سارے چیوں گا دکٹر صاحب دیکھینے کیا ہوگیا آپ لوگ سب جائیے یہ میں آرام کی سب جو رویت ہے دکٹر صاحب آئیے سب لوگ آئیے مندو جی آئیے کیا کیا سب جاتا کہ دیویانی آئے گی پر سب سب بھدوڑا رہ گیا رانچن بیچارہ کیا ہو گیا اوہ 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 کیا گیا کیا گیا کوٹنے پوٹنے تمہارا پیر بھی بہت 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 ہے اور تو کب تمہارا پیر کبھر تمہارا مکھنے کے لئے نہیں مانتا ہے ہے دیارور آسما نے پریسے دیکھو اپنا ماز سے آسکتی کبھی کچھ نہیں مانگا کچھ بھی نہیں مانگا موسیقی 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 موسیقی